سولو موڈل سٹیڈی سٹیٹس دیئے سٹوڈنٹ لاسٹ میڈول میں ہم نے سولو موڈل پر بات چرو کی تھی اس کی ازمشن پر بات کی تھی اور ان ازمشن کو یوز کر کے پھر ہم نے اس کو پروڈکشن فنکشن کو انٹینسیف فارم میں لکھا تھا انٹینسیف فارم سے مراد یہ کہ پروڈکشن فنکشن ہم نے ان ٹرمز آف پر ورکر بنایا تھا تو آج ہم اس پر فردر بات کریں گے سولو موڈل کا ایک بہت ہی سٹرائیکنگ جو کنکلوزن ہے وہ یہ ہے کہ ان دی ایبسنس آف ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ اگر ٹیکنالوجی گرو نہیں کر دی اس سننمشن کے تحت ایکانومی جو ہے وہ سٹیڈی سٹیٹ پوزیشن میں آ جاتی ہے یہ اس کا کنکلوزن اس پر آج ہم بات کریں گے کہ سٹیڈی سٹیٹ سے کیا مراد ہے اور ایکانومی کیسے سٹیڈی سٹیٹ پوزیشن میں آ جاتی ہے سٹیڈی سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ وائی ٹی سی ٹی اور کے ٹی اور کانسٹنٹ آور ٹائم ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں بتا چکا ہوں یہ سمال وائی ٹی ہے نا سمال وائی ٹی سے مراد کیا ہے آوٹپوٹ پر ور کر اٹائم ٹی سمال وائی ٹی ہے کانسٹن پر ور کر اور کپیٹل سٹوک پر ور کر سو سولو مادل کا کنکلوزن یہ ہے کہ ان دے اپسنس آف ٹی 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 اس کو ہم سمجھیں گے ڈیٹیل میں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کیسے ہوگا فرسٹ و فال ہم گراس انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اوکی ویٹ اس مال کے سمال کے ہم جان چکے ہیں سمال کے کپیٹل کے آور این ٹھیک ہے اور سب کے ساتھ ٹی بھی ہے ٹی سبسکرٹ ٹھیک ہے سو اس کیسے کیپیٹل پر پر ورکر اوکی سو جو ٹوٹل ایکانومی کا کیپیٹل سٹاک ہے اس میں دو طرح کی چینجز آ رہی ہیں ایک تو ٹی ٹی ٹایم پیریڈ میں ہم اس کو کیپیٹل سٹاک کو یوز کریں گے فر دا پروڈکشن پرپوزز ایک تو وہ ڈیپریسی ایٹ ہوگا کیپیٹل سٹاک ٹھیک ہے ہم اضیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈیپریسی ایشن ریٹ جو ہے ڈی سمال ڈی جو ہے ڈیپریسی ایشن ریٹ ہے تو ٹی ٹی ٹوٹل کیپیٹل سٹاک ہے ٹائم ٹی اور ڈی اس کا ڈیپریسی ایشن ریٹ ہے تو ڈی کو کیسے ملٹیپلائی کرنے سے یہ آپ کے پاس ٹوٹل وہ اماؤنٹ آ جائے گی کیپیٹل سٹاک کی جو اس ٹی پیریڈ میں ڈیپریسی ایٹ ہو گیا جو وارناؤٹ ہو گیا اور اب ہمیں اس کو ریپریس کرنا اگر ہم کی کو کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں یعنی سال کے شروع میں جو ہمارے پاس کیپیٹل سٹاک تھا سال کے انڈ میں بھی اگر ہمارے پاس وہی اتنا ہی کیپیٹل سٹاک ہو اس کو کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یہ جو وارناؤٹ کیپیٹل اس کو ریپریس کرنا پڑے گی ڈی کے اور سیکنڈ یہ ہے کہ to expand so that the capital سٹاک گروز as the economy گروز کہ اکانومی میں ہم جا رہے ہیں کہ population گروہ کر رہی ٹھیک ہے تو جس پرپورشن سے جس ریٹ سے پرپورشن گروہ کر رہی ہے آپ کا capital سٹاک بھی اسی پرپورشن سے گروہ کرنا چاہیے تاکہ پر ورکر آپ کے پاس capital سٹاک کانسٹنٹ ایک تو یہ تھا کہ وہ وارناؤٹ ہو گیا اس کو ریپلیس کرنا اس کو مینٹین کرنے کے لئے لیکن اس کو مینٹین کرنے کے ساتھ ہم نے اس capital سٹاک میں اضافہ بھی کرنا کیوں اضافہ کرنا اس لیے کہ population گروہ کر رہی ہے پر ورکر capital سٹاک کو مینٹین کرنے کے لئے اس capital سٹاک میں اضافہ کی ضرورت ہے تو وہ کتنا ریکوائیڈ ہے آپ کا population گروہ ریٹ ہے تو capital سٹاک میں بھی اسی ریٹ سے اضافہ کرنا ہوگا جس ریٹ سے پاپولیشن آپ کی انکریز کر رہی ہے تاکہ پر ورکر capital سٹاک آپ کا مینٹین ہو سو آئی ٹی گروہ انویسٹ منٹ جو ہے اس کے دو پارٹ ہوگے ایک وہ جو ڈیپریشن کو ریپلیس کرنے کے لئے ڈی ڈیپریشن ریٹ تھا این آپ کا پاپولیشن گروہ ریٹ تھا تو این پلس ڈی ٹائمز ک تی جو ہوگا دس بی گروہ انویسٹ ایکنومی کی ای ٹائم ٹی ٹوٹل آؤٹپوٹ ہے ایک 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 ٹائمز 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 ک ٹائمز کر دی پر برکر فارم میں اسے لکھنا چاہیں گے تو اس ایک ٹائمز ن سے ڈیوائیڈ کر دیں گے سمال سی ٹائمز ٹائمز ہو جائے گا اور سمیلرلی آپ کے پاس y t کو n سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ small y is the small y is the function of k t okay so inside of small y t we are writing this f of k and minus n plus d k کو ہم نے small یعنی پوری ایکویشن کو جب آپ n سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ یہ والی ایکویشن آپ کے پاس سہا جائے گی so ہم نے t کا سب سکرپٹ ہے وہ بھی یہاں سے second step میں ہم نے اس کو omit کر دیا کیوں omit کر دیا steady state کی وجہ سے steady state میں t تو یہ تھا کہ k k k t لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ t time period میں یہ k value کیا ہے اور اس طرح سے یہاں پر fk کے ساتھ t subscribe لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے t time period میں output کیا ہے per work k similarly c کے ساتھ اگر ہم لیکن ہم نے omit اس لئے کر دیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ steady state c is constant small y small c small y small k these all are constant so time کے ساتھ یہ change تو ہو نہیں رہے اس لئے ہم نے time کا subscribe جو omit کر دیا ہے so اب ہم اس کو plot کریں گے اور دیکھیں گے کیا صورتحال ہے اس graph میں جو upper graph ہے اس میں یہ state line ہے یہ steady state investment per worker n plus d times k جو ابھی ہم نے بات n plus d times k کو steady state investment کیوں کہہ رہے کہ اگر آپ کا capital stock جو ہے total یا per work capital stock کی بات کریں اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے n plus d کے rate سے n میں اضافہ n کے rate سے اضافہ اس لئے ضرور ہے تاکہ جو population grow کر رہی اس کو accommodate کیا جا سکے اور d اضافہ اس لئے ضرور ہے تاکہ جو depreciate ہو رہا ہے اس کو ہم replace کر سکیں تو اگر آپ کا k n plus d کے rate سے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا k پھر وہ constant ہوگا پر ور کر جو سلوپ کیا ہوگا n plus d n is constant d is constant so this is a straight line so this is the steady state investment for worker line اور دوسرا جو curve ہے یہ production function ہے intensive of جیس ہم نے discuss کی ہے last module میں y small y is the function of k so the difference between this curve and this straight line یہ کہ یعنی لے لیتے سپوس یہ والی کی ہم value لے رہے ہیں kg okay اس کی پر total mean small y یعنی output for worker کتنی produce ہو رہی ہے this much اس میں سے اگر اتنی output ہم use کریں for investment purposes کے لیے ٹھیک ہے تو جو باقی amount ہوگی it will be available for consumption so دونوں curves کا جو difference ہے وہ consumption پر worker کو شوکر رہے ہیں یہ curve yellow والا جو ہے یہ آپ کے پاس output پر worker کو شوکر رہے ہیں یہ آپ کے پاس steady state investment پر worker کو شوکر رہے ہیں دونوں کا شوکر کیوں نیچے والے گراف میں جسٹ ان دونوں گراف کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم نے نیچے والے گراف میں شوکی ہے تو شروع میں جب capital labor ratio increase کرتی ہے تو consumption increase کر رہی ہے اس point پر kg پر آکر یہ consumption اپنے maximum level پر ہے اور اس کے بعد اس اس لئے دیر ہو جاتی کہ اس capital labor ratio پر جتنی output produce ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری output استعمال کرنی پڑ رہی ہے k کی value کو maintain کرنے کے لیے so یہ ہمارے پاس اور اس میں ہم ایک اور بات یہ کیا پتا چال رہا ہے کہ شروع میں k value increase ہو کریں گے تو consumption میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم ایک اور assumption یہاں پر لیں گے اور یہ empirically بات بھی valid ہے کہ ہم اس کوئی بھی economy اس stage تک نہیں پہنچی اس سے پیچھے پیچھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی k میں اضافہ کریں گے تو اس کے می شو جو اگن اس kg کو یہ capital labor ratio جس پر consumption maximum ہے اس capital labor ratio کو ہم کہ رہے ہیں کہ this is the golden rule level of capital یعنی اس پر consumption کیوں important actually output بھی important ہے لیکن consumption تو ہماری welfare کا دیکھیں تو ایک بہت valid indicator ہے output کو ہم use کرتے لیکن output ساری کی ساری تو کچھ ہم investment کے لیے use کر دیتے ہیں تو consumption is more you can say کہ وہ valid indicator ہے ہماری welfare کا اس لئے ہم consumption کی بات کر رہے ہیں کہ consumption کام پر maximum ہوگی سو beyond kg consumption decline ہو جائے گی لیکن ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم assume کر رہے ہیں کہ we are below that level okay so اب ہم بات کریں کہ steady state تو کہ ہم نے define کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ k constant ہے okay k اگر constant ہوگا کب constant ہوگا ابھی ہم نے straight line کے لئے سے اس بات کا سمجھا کہ k اس وقت constant ہوگا جب آپ کا grow کرے at the rate of n plus d so k constant ہے to y چکے k پر depend کر رہا y بھی constant ہو جائے y بھی constant ہے k بھی constant ہے it means c بھی constant ہو جائے گا یہ تو ہوگی steady state لیکن question یہ ہے کہ ہم steady state تک کوئی بھی economy کیسے پہنچے گی کیوں کر پہنچے گی یہ ہم نے اب اس کو سمجھ نے کے لیے آگے move کر دیں اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سیونگ جو ہے سیونگ یعنی کسی ایک ٹائم فیریڈ میں total سیونگ جو ہے یہ ہم عظیم کر رہے small s is the سیونگ rate capital s is the total سیونگ of the economy and small s saving rate saving rate کیا ہوگا آپ جانتے کہ it can be a number between zero and one okay so it will be any number between zero and one so اب ہم saving یعنی total saving کو small s y t کے ساتھ لکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس gross investment کے ساتھ okay so جب saving اور investment آپ اس میں برابر ہوگی تو ہم graph کی مدد سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم اس کو plot بناتے ہیں یہ ہم نے پرور کر فارم میں یہ اس کا graph اس graph میں دیکھیں horizontal axis پر وہی small k capital labor ratio ہم لے رہے okay vertical axis پر saving اور investment لے رہے so یہ جو straight line ہے یہ steady state investment ہے اور یہ curve جو ہے یہ saving پرور کر ہے اس کی shape وہ ہی ہے جو production function کی shape تھی کیوں اس کی shape ہوئی ہے basically یہ k اور y اور production function ہے اور saving function کیا ہے یہ basically اس y کو جب آپ کسی point اگر y کو saving percent آپ کا 100% ہے تو یہ production function ہی آپ کا saving function یہ 10% 90% ہے یہ جتنی saving rate کم ہوتی چلی جائے گی اس curvature وہ ہی رہے گا اور saving والے function کا شکل اس کی ایک جیسی ہے لیکن یہ دہار production function سے نیچے ہوگی تو a point k1 پر آپ دیکھیں کیا صورتحال k1 پر آپ کی investment ہے steady state کی وہ یہ والی ہے لیکن آپ کی saving اس سے زیادہ ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا یعنی جو آپ k کی value کو maintain کرنے کے لیے جتنی gross investment کی ضرورت تھی we are investing more than that اس کے انتیجے میں کیا ہوگا k will start increasing so k1 پر economy cannot stop okay so k will یہ arrows کے جو نشان ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر k1 پر economy یہ آپ کا initial point ہے تو economy will move from k1 to k star okay اور similarly اگر آپ k2 سے economy آپ start ہوتی ہے تو k2 پر کیا صورتحال ہوگی اگر آپ vertical line draw کریں تو آپ دیکھیں گے کہ k کو maintain کرنے کی requirement زیادہ ہے لیکن saving اور جو ہم investment کر رہے ہیں اس سے کم کر رہے ہیں requirement زیادہ تھی investment کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ over the time k will decline so اس graph سے آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ economy کہیں سے بھی start ہو it will ultimately reach at k star اگر k star سے left side سے start ہوگی تو k کی طرف بڑھے گی اور اگر اوپر سے کہیں سے start ہوگی تو k کی طرف کم ہوگی تو economy according to this solo model assumption اور یہ اس کا مطابق ہے کہ economy will finally reach at this k star so ہم اس کو wind up کرتے ہیں کہ the only possible steady state ratio کونسی ہوگی ویسے تو ساری state line پر ہم نے کہا تھا k is constant لیکن جو possible steady state کیا ہوگی k star k کونسا point ہے جس پر آپ کا saving اور یہ دونوں برابر ہیں output at that point will be جب k star constant ہے تو اس پر output ہوگی capital k star کہ رہے ہیں تو output y star کہ رہے ہیں k is constant so y will be constant y is constant so c will be constant c کو کیسے define کریں گے یہ آپ کے پاس total output تھی اور یہ اس میں سے جو آپ investment کر رہے ہیں gross اس کو minus کر رہے ہیں تو یہ جو difference ہوگا یہ consumption کے لئے available ہوگا so اگر k k star سے کہیں below level پر ہے تو وہ k کی طرف جائے گا اب اب تو بھی یعنی کہیں بھی economy کہیں سے بھی start لے نیچے سے یا اوپر سے ultimately it will reach at k star k so یہ میں explain کر چکھوں کہ k star پر کیسے یعنی اگر نیچے ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ saving زیادہ کر رہے ہیں جتنی requirement تھی اس کو maintain کرنے کے لئے تو that will lead to increase the capital k اور اوپر ہیں تو اس میں کمی کا باعث بنے گا اور finally we will reach at k star so یہاں سے آج ہم نے یہ سمجھا کہ steady state کیا ہے اور economy کیسے steady state پر پہنچے گی according to the solo model so اس ساری بات کو summarize کرتے ہوئے so in the absence of productivity growth ratio will be constant output per worker will be constant and consumption per worker will be constant so this is the conclusion of the solo growth model thank you